موسیقی موسیقی حال حال میں جو سٹیٹ بجٹ ہوئی ہے دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کی جو ہم نے بیک مانگ کر حاصل کی لیکن ہمارے آج منیجن ڈیریکٹر صاحب جو ہمارے کچھ ریٹائر ملازم ہوئے ہیں ان کے پھپتی پہ ایریر اس ان کو دینے تھے لیکن انہوں نے کل کوٹ میں یہ لکھ کے دے دیا پرسو کہ انڈر ٹیکنگ دے دی کہ میں یہ پینسہ خود دوں گا اپنے چست سے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ملازموں کے حق واجب الادہ کر رہے ہیں لیکن جبکہ وہ ملازم جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو چھے کروڑ روپے ملنے والا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پینسہ بجٹ سے نہ اٹھے بلکہ اگر یہ بجٹ سے اٹھ گیا تو ہمارا تنخواہ نکلنا مشکل ہوگا اور ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا اور یہ بجٹ جس پر ہماری ماں بین بیٹیوں نے قربانیہ دی ہے اور یہ ہم نے حاصل کی ہم اس کو کھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم اپنے ایم ڈی صاحب سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج ایک دن کی علامتی حرطہ حل اگر اس نے یہ چھے کروڑ روپے ہمارے بجٹ سے اٹھائے اس سے پہلے کہ وہ ہمارا دی اے واہ گزار کرے جو ہمارا بقایا جات ہے اور اگر ہمارا دی اے برابر نہیں ہوا تو ہم سونٹھ پہ کے لیے ایول نہیں ہے اور باقی جو رکے پڑے مسائل ایم ڈی صاحب کے پاس ہے منطری کے پاس ہے اس آرہ فورٹی تھری ان کو نئے سرے سے یہاں کے ملازموں کو اپوئٹ کرنا ہے نئے برتی کرنی ہے اس دپارمنٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ نظرسانی کی جائے اس آرہ فورٹی تھری پر اور ہمارے جو یہ چھے کروڑ روپے جنہوں نے جو کل کوٹ میں یہ لکھ کے دے دی ہم اس کو کنٹمٹ کرتے ہیں ہم یہ ہونے نہیں دیں گے چاہے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے تو ہم جانے کے لیے اس میں ہم کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے ایم ڈی صاحب آج ہے کل نکل جائیں گے آپ دیکھئے اس آرہ ٹی شی کو اسلامیک انیورسٹی وہ ڈیمار کس نے کھائی ہائی ہائی ہوج پہ جو گاڑیاں چلتی تھی وہ کس نے کھائی ہماری منیجمنٹ نے ملی بگت اور تیس ہزاری کی جو لینڈ ہے ہماری آپ دیکھ لیجئے اس وقت ہماری منیجمنٹ تیار ہوئی انہوں نے سنٹر گورنمنٹ کو لکھ کے دے دیا کہ تیس ہزاری کی زمین ہمارے کو اسے ہی مفت میں دے دیں گے اگر یہ ان کو کرنا ہی ہے تو پھر پہلے ہمارا فیصلہ کریں موسیقی